وہ تو ایران اراک وار کے دوران ہی نہ صرف تقسیم ہوئی بلکہ بالکل ہی خاموش ہوگی اور وہ کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہی تو ہم نے جو ریسنٹلی کشمیر کے بارے میں دیکھا ہے تو وہاں بھی یو این نے کوئی موسر کردار ادا نہیں کر سکی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ میرے خیال میں پاکستان کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ہمیں امید یہ تھی کہ جس طرح ہمارے تعلقات مختلف ممالک سے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ جرمنی نے امریکہ کے اس ایکشن کی حمایت کر دی سب سے پہلے اسرائیل کے وزیراعظم نے حمایت کر دی برطانیہ کے وزیراعظم نے حمایت کر دی اس طریقے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تو ممالک ایسے ہوں گے جو دوسری طرف بھی یہ کہہ سکیں کہ جو کچھ آپ یعنی بڑی طاقتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ بالعموم دنیا کو پسانے نہیں ہے اس کا کچھ اثر تو ہوتا لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کسی نے یہ کہا نہیں ہے ہر ایک اپنی آفیت کی فکر میں ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک زیادہ ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور صرف یہ کہہ جانا اب ایران کے جہاں ایک ماتم صفح ماتم بچھی ہوئی ہے وہاں ان کو کہہ دینا کہ آپ بھی ذرا احتیاط کریں کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی یہ معاملہ آگے بڑھ جائے میرے خیال ہے کہ ان کو یہ بات بھی شاید پسند نہ آئی ہو آپ ہی کیسے سکتی ہے کہ ایک ملک پورا سوگ میں ہے اور ان کا ایک بہت عام رہنمار جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے تو اس کو اس وقت یہ کہنا میرے خیال میں کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا تھا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسی طاقتیں سینٹ کا ازلاس جاری ہے راجہ زفر الحق اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مزید واضح طور پر اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے مختلف ممالک میں جو ہے وہ امریکہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس معاملے پر سینٹ کا ازلاس جاری ہے اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کیا ہے جس کے بعد راجہ زفر الحق اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو زیادہ ایکٹیف کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح جرمنی اور اسرائیل نے امریکہ کی حمایت کا اس بارے میں اعلان کیا ہے اس طرح پاکستان کو بھی اپنا واضح طور پر ایک موقف رکھنا چاہیے ایران اس وقت سوگ کی کیفیت میں ہے اور پاکستان کو اپنا مزید ایکٹیف کردار کرنا ہوگا مزید اپنے موقف میں واضح ہونا چاہیے پاکستان کا موقف ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے پاکستان کا موقف سامنے رکھا گیا ہے انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی اپنی سرزمین کو کسی جنگ کے لیے استعمال ہونے دے گا اور وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان عام کے لیے ضرور کردار ادا کر سکتا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے آرمی ائر فورس اور نیوی ایک ترمیمی بل دوہزار بیس متفقہ طور